ایک سوال ہے کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں مثلا برج سمبلہ ورگو وغیرہ ان کی چال سے مستقبل یعنی آئندہ کے حالات کے حوالے سے جاننا یا سننا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان باتوں پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے ستاروں کی تخلیق کے من جملہ فائد میں سے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سمت راستے اور اوقات کا جاننا بیان فرمایا ہے لہٰذا سمت راستے اوقات وغیرہ جاننے کے لیے تو ستاروں کے علوم سکھ سکتے ہیں نیز ان کی چال سے زنی اور تخمینی طور پر موسم کے اندازہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ خاص اوقات اور کیفیات سے بادلوں کے جمع ہونے سے بارش برسنے پر ممکنہ استدلال کیا جاتا ہے لہذا قطعی اور یقینی طور پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علوم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے صحر یعنی جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا وہ یا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا لہذا ستاروں کی چال دیکھ کر مستقبل کے حوالے پیشگوئی کرنا یا کسی کے دعوے کو تسلیم کرنا یا ایسی باتوں میں دلچسپی لینے سب ناجائز ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسیا